بن چکا ہے کرکٹ ورل کپ دو ہزار تئیس آسٹریلیا چھٹی بار ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے آسٹریلیا نے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر عالمی چیمپئن بننے کا چھکا لگا دیا ہے آسٹریلیا نے فائنل میں چھ وکٹو سے عبرتناک شکست دے کر سورماوں کا غرور خاک میں ملا دیا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نرندر موڈی اسٹیڈیم احمد آباد کے یہ مناظر ہیں نرندر موڈی کے دیس میں بھارتی سورماوں کا غرور خاک میں ملتا دیکھ رہے ہیں آپ اپنی سکرین پر آسٹریلیا چھٹی بار ورلڈ چیمپئن بن گئے ہیں ٹریویس ایڈ نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا شاندار سینچری سکور کی میچل سٹارک نے تین جو شیزن وڈ اور کپٹان پیٹ کمیز نے دو دو وکٹ حاصل کی ابتدا سے ہی آسٹریلیا باولنگ میچ پر حاوی رہی فیلڈرز نے بھی جان لڑا دی بھارتی بیٹنگ آسٹریلیا باولنگ کے سامنے مضاہمت نہ کر سکی کیل راہل آج چھاسٹر رنز بنا کر ہی پویلین لوٹ گئے کوہلی بھی آج کوئی بہت بڑی ایننگز کھیلنے میں کامیاب نہیں رہے چبون رنز کی ایننگز کھیل کر واپس چلے گئے اور اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ میں جس طرح سے بھارتی سرماوں کا غرور خاک میں ملا ہے اس وقت چہرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھلاڑیوں کی فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں کافی مرجھائی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے انڈین کھلاڑی اب دیدہ ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں روحیت شرما نے آج صرف سنتالیس رنز بنائے آسٹریلین ایننگز میں ابتدائی تین وکٹیں سنتالیس رنز پر ہی گرنے کے بعد ٹریویس ہیڈ نے ذمہ درانہ بیٹنگ کی اور مارنس لبوشین نے آسٹریلین بیٹنگ لائن کو سنبھالا بھارتی فاسٹ بولرز کی ایننگز کی ابتداء میں اچھی بولنگ سپیلرز اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں تنازلین ٹریکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تئیس آسٹریلیا چنگیا ہے سوہ لاکھ کا کراؤڈ اور بھارتی کراؤڈ سٹریلین میں موجود تمام کے چہروں پر اس وقت مایوسی دکھائی دے رہی ہے کھلاڑیوں کی فیملیز اتنی مرجھائی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ تمام ترجیت کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں انشکال شربہ بھی اس وقت سٹریڈیم میں موجود ہیں اور ورات کوہلی کی مایوسی دیکھ کر یقیناً ان کا بھی مرجھائی ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے اور دس میچ مسلسل جیتنے کے بعد بھارت فائنل میں یہ ہار چکا ہے میچ اور تمام بھارتی سرماؤں کا غرور خاک میں مل گیا ہے دس میچ کنٹینیوز جیتنے کے بعد بھارت کو یہی لگ رہا تھا کہ آج کا میچ بھی وہ جیت جائیں گے لیکن آسٹریلین ٹیم نے ایسا ٹکر کا مقابلہ کیا کہ تمام بھارتی سرماؤں کا غرور خاک میں مل گیا ہمارے ساتھ سابق ٹیسٹ کرکٹرز محمد ارفان اور یاسر حمید موجود ہیں سب سے پہلے یاسر حمید آپ سے